اور نڈی ایم اے کی جانب سے پتائے گیا کہ پاکستان میں گرمی کی شدت کی وجہ بھارت کے بجلی گھر ہیں اور بھارت نوہدرن سہرت پر نوہزار میگا وارٹ کوئلے سے لیتا ہے اور کوئلے سے بجلی پیدا کرنے سے گلیشیس پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں مزید بات کر لیتے ہیں ایوائی نیوز کے نمائندے آجز جمالی سے آج جز جمالی سے ہم جانیں گے آپ کو پھر سے بتا دیں کہ پاکستان میں گرمی کی شدت کی وجہ بھارت کے بجلی گھر ہے آج جز جمالی آپیٹ کیجئے گا انڈی ایم اے کی جانب سے کیا بتایا گیا یہ کافی اہم انکشاف ہے اور پاکستان میں پہلی بار یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو بھارت میں کوئلے پہ چھلنے والے بجلی گھر ہیں خاص طور پر گلیشئر سائٹ پہ ناردن ایریاز کے قریب ہی کوئی نو ہزار میگا وٹ بجلی پیدا ہوتی ہے بھارت میں وہ کوئلے پہ اور یہ احمد کمال صاحب ہیں جو وزیراعظم ہاؤس کے نمائندے بھی ہیں اور ایل ڈی اے میں کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے اے آر وائی نیوز سے خصوصی گفتگو کی ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ گلیشئر پھٹنے کی وجہ سے چونکہ ڈارک کول جو پیدا ہوتا ہے ڈارک کول سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے گلیشئر سائٹ پہ جس کی وجہ سے پاکستان میں گرمی کی شیدت مسلسل بڑھ رہی ہے اور کافی ماہرین کی ایک ٹیم نے اس کو ریسرچ بھی کیا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کی ایک ریپورٹ وزیراعظم پاکستان کو بھی بھیجی گئی ہے جو شاید جلد ہی خارجہ ستہ پر بھارت سے اس معاملے پر باشیت ہوگی کہ جو دھوان گلیشئر سائٹ پہ آ رہا ہے بھارت سے اس کو رکنے کی کوئی حکمت عملی تحقی کی جائے ٹھیک ہے انڈی ایم ایک احمد کمال کی جانب سے کیا کہا گیا یہ آپ کو دکھاتے ہیں ہماری ایسٹرن سائٹ کے اوپر انڈیا کے بارڈر کے اوپر اور وہاں سے جتنی بھی کول ایمیشنز ہیں وہ کول ایمیشنز الٹیمیٹلی دھوانے کی فارم میں پاکستان میں ہماری ندرن سائٹ کے جو گلیشئرز ہیں ان کے پر ان کے ایمیشنز کے بہت واضح کہہ لیجئے کہ ریسرچ کے بعد چیزیں سامنے آئی ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ خاص کر کے جو ڈارک کلر ہوتا ہے وہ ہیٹ ایبزورپ زیادہ کرتا ہے تو ہمارے بیسیکلی کتنی گلیشئرز اس وجہ سے ڈارک ہو چکے ہیں اور ان کی ہیٹ ایبزورپشن پاور بڑھ گئی